خدا وصفینت النجات صلوات باواز بلن بڑی دعا کہوں پرودگار عالم ہم سب کا اس فرشہ دا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں پانی مجلس جناب زشان قاظمی صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفقات میں اضافہ فرمائیں اس برے دربار سے کوئی بھی خالدہ من نہ جائے زشان قاظمی صاحب کے والد صاحب سمیت جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ آتا فرما جو مقروض ہیں ان کے کردہ دا فرما جو بیولاد ہیں انہیں اولاد اندرین آتا فرما حضر داریے سید الشہدہ دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کے خود افاظت فرما ہماری لاکھوں دعاوں کی دعا ہمارے بارس کا ظہر جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک سلوات اتنی ملن بھیجیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے توجہ ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہوں پڑے لکھے ساہبان تشیف اٹھتے ہیں مولا آپ سب کو عباد و شادق کی انتہائی محترم جناب بابا سید دھامشاہ صاحب بھائیے سید علی زیدی صاحب اور دیگر جو جہاں سے آیا ہے ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا اور تمید میں ایک جملہ اور پھر جو میں نے سرناوے کلام میں سرکار کی حدیث پڑی ہے آپ کو وہیں لے کے جانا ہے ان کم خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا وہ علی جو دنیا میں آئے تو رہنے کے لئے اللہ کا گھر پسند کیا سب بولیں گے تو لٹفائے گا وہ علی جو دنیا میں آئے تو رہنے کے لئے اللہ کا گھر پسند کیا ہو سکتے کوئی کہتے کہ علی آئے تو اللہ کے گھر میں ہیں تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں ہم اس لئے خوش نصیب ہیں کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لئے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا بہت شکریہ جنب اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا آئے تو اللہ کے گھر میں امیر کائنات کی ساری زندگی فضیلت سے بھری ہوئی ہے گھر آئے تو نہیں ہم صاحبہ نے مطلب ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا میں ان کا امیر کائنات کی ساری زندگی فضیلت سے بھری ہوئی ہے میں اگر بات کو قوزے میں بند کروں تو وہ وقت آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ممبر کوفہ پر بیٹھ کر علی علیہ السلام مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرما رہے تھے کہ دنیا والا تم نے جانا ہی نہیں کہ میں علی کون ہوں آو آج علی اپنی زبانی خود بتائے کہ میں کون ہوں علی نے فرمایا کائنات نہیں تھی میں علی تھا کائنات نہیں ہوگی میں علی ہوں گا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا جناب سلمان کھڑے ہو گئے کہ لیں کہ یا علی ساری زندگی آپ کی فضیلت سے بھری ہوئی ہے تو کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جس پر آپ فخر کرتے ہوں کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جس پر آپ مجھے معلوم نہیں کہ دھامہ سعیدہ میں اسلم میں آئے ہوئے دور دراز کے صدات و مومنین اس جملے پر سننے کے بعد کون کتنا بولے گا یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہا یا علی آپ کی ساری زندگی فضیلت سے بھری ہوئی ہے کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جس پر آپ کو فخر ہے علی فرماتے سلمان مجھے قسم از ذات واجب کی جس کے قبضہ کتلت میں مجلی کی جان ہے مجلی کو اپنی پوری زندگی میں بس چار باتوں پر فخر ہے سلمان نے کہا کون سی علی فرماتے میرا پہلا فخر الہی کفا بھی فقرا انتکون علی ربن و کفا بھی ازن انکون لقابدن پس پروردگار علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے توجو ہے آپ صاحبہ نے موجہ ترم کی بولتے آئے گا علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے علی کی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں علی فرماتے میرا دوسرا فخر انا عبد من عبید محمد میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں مجھے خبر نہیں ہے کہ تیسری اور چوتھے فقر پر کون کتنا بولے گا لیکن اگر بولے تو آپ کو لطف آ جائے گا علی نے فرمایا میرا پہلا فقر یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے میرا دوسرا فقر میں رسول کا عبد ہوں علی فرماتے میرا تیسا فقر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں میرا چوتھا فقر میری زوجہ کا نام فاطمہ ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جس کا امام علی ہے ملکر فرمایا میرا پہلا فقر یہ ہے اللہ میرا رب ہے میرا دوسرا فقر میں رسول کا عبد ہوں میرا تیسا فقر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں میرا چوتھا فقر میری زوجہ کا نام نہیں آپ نے لطف لیا نہیں لطف لیا آپ نے تھوڑا سا اور بولنے کی طرف آئے گا یہ کوئی عام علی ہے آئے 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 توجہ ہے فرمایا میرا فقر یہ ہے بلکہ چلیے میں امیر کائنات کی منجات کے دو فکریں چھوڑ دیئے تھے کہیں تو سناوں یہ جملے بھی علی ہی کے ہیں فرمایا پروردگار تُو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں نہیں لطف لیا آپ صاحبان نے نہیں لطف لیا آپ صاحبان نے فرمایا تُو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں فجال نکمہ تو ہی بو تُو مجھے ویسا بنا دے نہیں آپ بولیں گے تُو لطف آئے گا بولیں گے تُو لطف آئے گا پہلے کہا کہ تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں پھر برمایا تُو مجھے ویسا بنا دے جیسا بابا جی سوچنا ہی عفض ہے کہ اللہ کسی مومن کی دعا کو رت کرے ٹھیک ہے نا یہ ممکن ہی نہیں ہے بہت مہربانی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی مومن کی دعا کو رت کرے اور یہ سوچنا خفر ہے کہ اللہ امیر المومنین کی دعا کو رت کرے نہیں لطف لیا آپ نے میرے جملوں پر غور کیجئے گا بڑے لکھے لوگ بیٹے ہیں میں نے کہا یہ سوچنا عفض ہے کہ اللہ کسی مومن کی دعا قبول نہیں کرتا اور یہ سوچنا کفر ہے کہ کوئی یہ کہے کہ امیر المومنین کوئی دعا مانگے اور وہ قبول نہ کرے علی نے دعا مانگی اللہ نے قبول کی کیا فجلی کما تو ہبو تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اب گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اللہ نے جیسا چاہا ویسا علی کو بنا دیا نہیں نہیں لو تلیگا علی کا کام تھا دعا مانگنا اللہ کا کام تھا پوری کرنا اب اللہ نے جیسا چاہا ویسا علی کو بنا دیا اور جب میں اس جو سجو میں نکلا کہ اللہ نے علی کو کیسا بنایا تو مجھے خداوند سخن حضرت میلنیس کے وہ دو مصرے یاد آگئے کہ خورشید فلک اک سے تُرے تاجِ علی ہے اللہ کے سیوہ جو بھی ہے موتاجِ علی ہے آیا 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 اللہ توجہ ہے آپ صاحب علی ملکر خورشید فلک اکسِ دُرے تاجِ علی ہے اللہ کے سیوہ جو بھی ہے فجا علی کمہ تو ہی وہ تو مجھے ویسا بنا دے زشان کازمی مالک آپ کی توفقات میں اضافہ فرمائیں آپ کے والد محترم کے درجات بلند فرمائیں یہ محبت ہے کہ اگر دیکھئے امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ڈیٹ ہے اسی پہ کچھ ہو جائے آیا آیا اگر عزاداری رسم ہوتی تو وقت اور موقع پر تبدیل ہوتی یہ رسم نہیں یہ عبادت ہے اور عبادت اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے اور آپ لوگ اتنی تعداد میں تجرب لائیں مالک آپ سب کو عباد رکھیں اب امیر کائنات نے جس بات پہ فخر کیا وہ ہے کہ میری زوجہ کا نام سیدہ ہے جنب سیدہ سلام اللہ بس میں اس مقصد پہ لیا ہے جہاں پر رکر میں نے آج کی دو باتیں کرنی ہیں ہر شخص کے دل میں ولایت علی علیہ السلام ہے اور توجہ کریں بے شک بڑی مہربانی جی مولا آپ کو سلامت رکھیں یہی وجہ ہے کہ بطور زوجہ جنب سیدہ علی جیسے کل ایمان کے ایمان کی عادی مالکہ سب بولیں گے تو لطفہ آئے گا بہت مہربانی میں بہت پڑھے لکھے لوگوں کے لئے پڑھے لکھی بات اور الحمدللہ سارے بہترین انداز میں سماعت کر رہے ہیں ان کی فضیلت کو سن کر مانا کریں شک کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے علی اللہ کا ولی ہے بس ولی اللہ سمجھ کر آج جرہ فضیلتیں علی سنیے میں نے اور بطور ماں یعنی جناب سیدہ کو اللہ نے چار بچے دیئے کتنے علی جیسے آپ سے لے کے اور آخری بندے تک دیکھوں گا کون کی طرف مولے گا بطور ماں جناب سیدہ کو حضور اللہ نے چار بچے دیئے دو بیٹے دو بیٹیاں آئیے بات کوزے میں بن کروں بیٹے حافظ دین بنے بیٹیاں محافظ دین بنے آئے 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بہت ویرونی بہت ویرونی بہت شکریہ جناب اب میں بالکل آپ کو آج کی اس بات پر لیایا جو میں نے سرنامہ کلام حدیث پڑھی انہی چار بچوں میں ایک بچہ وہ حسین ہے سب بولیں گے تو لطفہ آئے گا کہ جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی نانا داما سعیدہ اور گرد و نوہ کی آئی وشیہ سنی دوستو اس جملے پر بولنا پڑے گا حسین کائناتِ عالم کی وہ وہی دھستی ہے کہ جسے ماننے کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا فرق ہے علی اور حسین کی محبت میں آپ نے فرمایا یاد رکھو علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لیے حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ مجھے بارہ چودہ منٹ تو لگے ہیں لیکن بات اب اتنی واضح اور آسان کے بچے بھی بولیں گے اللہ سرکار نے فرمایا اِنَّ الْحُسَيْنَا مِسْبَوْلْحُدَا وَصَفِينَةُ النِّجَا تھک تو نہیں گئے آپ صاحبان جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں فرمایا میرا بیٹا حسین ہدایتوں کا چراغ ہے آئے 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 آپ تو جملے کے قدردان لوگ بیٹھے جملے نہیں بلکہ الفاظ پر بولنے والے بیٹھے ہیں فرمایا میرا بیٹا حسین ہدایتوں کا چراغ ہے بہر وانی جلام اور وہاں صفینا تو نجات اور فرمایا نجات کی کشتی ہے آپ نے دو بار کا ہدایتوں کا چراغ یہی تو وجہ کہ شبِ آشور جب سلطانِ کربلا نے چراغ بوجھایا تو حبیب ابن مضاہد نے بوجھا حسین یہ کیا کیا کہ دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کا چراغ ہے وہ بوجھ جاتا ہے جو ہدایت کا چراغ ہے وہ روچن رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہدایت کا چراغ ہے وہ ہمیشہ روچن رہتا ہے جو دنیا کے چراغ ہیں وہ بوجھ جاتے ہیں تھک تو نہیں گئے بس سفینہ تو نجات فرمایا حسین نجات کی کشتی ہے لطلی جی کون ہے حسین نجات کی کشتی کا نام اللہ اکبر اور بابا جی اس لئے کائناتِ اللہ میں دو ہستیاں ہیں جنہوں نے نجات کی کشتی بنائی کتی ہستی نے دو ایک حضرتِ نوح اور ایک حضرتِ حسین اگر بولیں تو میں دونوں کی کشتی کا پہلا فرق بتلا کشتی نجات کی جنابِ نوح نے بھی بنائی کشتی سلطانِ کربلا نے بھی نجات کی بنائی اگر سب بولیں چکے حسین سب کا رہ برہ تو لطف آئے گا دونوں کی نجات کی کشتی کا پہلا فرق یہ کہ حضرتِ نوح کی نجات کی کشتی جو بنائی وہ چھے ماہ چلی اور رک گئی جو پہنچ گئے انہیں میں واہ واہ کہتا ہوں جو نہیں پہنچے انہیں میں شریکِ عبادت ساتھ کرنا چاہتا ہوں میں انہوں نے کہا جنابِ نوح کی نجات کی کشتی چھے ماہ چلی اور رک گئی حسین کی نجات کی کشتی آج بھی چل رہی ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بولیے اور مثلے مجلسے ادا چل رہی ہے یہ آپ سب کہاں بیٹھے ہیں یہ نجات کی کشتی میں بیٹھے ہیں یہ حسین علیہ السلام کی نجات کی کشتی ہے یہ آئے 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 جس کا جی چاہے نجات بھائے اچھا چلیے بات لمبی نہ ہو جائے اور مجلس کو اپنے وقت پر بھی اختتام ہونا ہے آج کی حضرتِ نوح اور حسین علیہ السلام کی نجات کی کشتی کا مرکزی فرق سنیے اور اسی پہ آج کا نتیجہ جنابِ نوح نے جو نجات کی کشتی بنائی تو اعلان کیا جسے نجات چاہیے وہ اس کشتی میں آ جائے سب بولو تو لطفہ آئے سب بولو تو لطفہ آئے جسے نجات چاہیے وہ آ جائے اور معصوم کے علاوہ کون جواب دے سکتا ہے سائل نے میرے اور آپ کے مولا سے پوچھا مولا نوح کی نجات کی کشتی میں کون کون بیٹھا تھا ابا کسی اور سے سوال ہوتا تو وہ گنوانا شروع کر دیتا یہ 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 اور امام کہتے ہیں جو بات کو کوزے میں بند کرے اگر بولیں تو جملہ سناوں کہ مولا نوح کی کشتی میں کون کون بیٹھا تھا امام نے فرمایا جس جس کی نسل آج باقی ہے آئے 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 بہت بہربالی جلاب بہت شکریہ آخری بندے تک میں توجہوں کا تعلیم کیا کہا کہ جس جس کی نسل آج باقی ہے وہ اس نجات کی کشتی میں بولو دخل آئی بلیس فی شکل الہمار شیطان بھی بیٹھا تھا گدے کی شکل میں لوگوں نے کہا کہ تیرا تو کام لوگوں کو برگا لانا ہے کہ آج یہاں کہاں وہ اس نے کہا آج حجت نے آرڈر سخت دیا ہے بچے گا وہ جو یہاں بیٹھے گا آئے 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 بہت مہربانی جناب بہت مہربانی تھوڑا سا اور بولیے گا بچے گا وہ جو یہاں بیٹھے گا تو لہٰذا جس جس کی نسل آج باقی ہے وہ وہ نجات کی کشتی میں بیٹھا تھا چاہے وہ انسان ہے وہ حیوان ہے بشر ہے شیطان ہے جو بھی ہے وہ کام بیٹھا بولیے نہیں سب بولنے کی تو لطفائے گا وہ کشتی جو چھ ماہ چلی جناب نو کی کشتی اور رک گئی توجہ ہے آئیے آئیے شاہر علی بی جناب علی عباس عسکری صاحب اللہ اکبر ماشاء توجہ ہے توجہ ہے بس آج کا نتیجہ لیجئے گا میں نے کہا جناب نو کی کشتی میں جو جو امام کا فرمان کہ جو جو آج جس جس کی نسل آج باقی ہے وہ نو کی کشتی میں بھائی بیٹھا تھا تو آئیے میں سلطانِ کربلا کی نجات کی کشتی اور جناب نو کی نجات کی کشتی کا بنیادی فرق بتاؤں اور دیکھوں کہ کون کتنا بول سکتا ہے حضرت نو کی کشتی میں اور حسین کی نجات کی کشتی میں جو مرکزی فرق ہے وہ یہ ہے کہ نو کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا بول سکتے تو میرا سادی جی کہا میں نے کہا جناب نو کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا وہ ویسا ہی اترا انسان بیٹھا انسان اترا گھدا بیٹھا گھدا اترا حیوان بیٹھا حیوان اترا شیطان بیٹھا شیطان اترا مگر سلطانِ کربلا کی نجات کی کشتی کے کیا کہنے بیٹھا گناہگار اترا علیہ السلام اللہ اللہ مہربالی 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 جو ہے آپ صاحب علی وطر مل کر لطفہ رہا ہے بیٹھا گناہگار اترا شکریہ جی علیہ السلام کون حر بولیں گے تو لطفہ گا بیٹھا گناہگار اترا علیہ السلام اور اس نے بھی پھر کمال کیا یہ جملہ اگر نہیں کہوں گا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی گفتگوہ دھوری ہے ہور نے بھی کمال کیا علیہ بس امام کے قدموں میں اپنے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا بول سکتے تو بولیے گا قدموں پہ ہاتھ امام کی ہیں اور کہتا کیا ہے کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا حسین نے کہا اللہ نے تجھے معاف کر دیا میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا بول سکتے تو بولیے گا گبرائی ہے نہیں جملے کا لطف لیجئے اس نے کہا کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا حسین نے کہا ہاں اللہ نے تجھے معاف کر دیا امام نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ رکھ مجھے مسلحہ بچھánے دیں رکھ مجھے دعا مانگ کر معلوم کرنے دیں کہ اس نے تجھے معاف کیا یا نہیں حسین نے کہا میرا توحید سے تعلق ایسا ہے اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے بھی کہہ دیا ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر فرمائے اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو اس نے بھی کہہ دیا ہاں اگر میں نے کہہ دیا نہ گو لیے چلیے اتنے اچھے آپ اب آپ تشریف رکھتے ہیں اور سارے کے سارے آپ وہ اب آپ جن کی دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی تھا گناہ گار اور بن گیا علیہ السلام اچھا جو ایک لمحے کے لیے حسین کے پاس آیا وہ تو علیہ السلام ہو گیا ایک نئی جہز سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر بولیں تو جو پہلے سے حسین کے پاس آ کر علیہ السلام تھا حسین نے اسے کیا کیا بولیں کہ تو لطف آئے گا وہ جو گناہ گار آیا وہ تو علیہ السلام بن گیا تو جو پہلے سے تھا اسے کیا کیا جب میں نے تاریخ کی ورک کو کھولا جستجو کی تو مجھے جناب سعید نظر آئے حسین کے جانسار اگر بولیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اقتدہ میں جو آخری نماز ہوئی تھی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام بابا جی اور دیگر اباب وہ تھی زہر کی جسے حسین کے پانچ یا چھے جانسار نے ادا کی جب وہ نماز کا وقت آیا نا تو سعید آگے بڑھے بڑھ کر کہنے کے مولا ایک فتوہ دیجئے آئے آئے لو سنیجے کہا مولا ایک فتوہ حسین نے کہا پوچھو کہ انہوں نے کہا اگر حفاظتِ کعبہ کی خاطر کعبہ کو پشت کی جائے گناہ تو نہیں آئے 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 آپ پہلے بول پڑے تو میرا ساتھ دیجئے گا ضرور بولیے گا جملے پر کیا کہا کہ اگر حفاظتِ کعبہ کی خاطر کعبہ کو پشت کی جائے تو گناہ تو نہیں ہے حسین نے کہا گناہ نہیں بلکہ سواب ہے اگر حفاظت کی نیت ہے اب جو میتب دیکھے گا اسی کو لطوائے گا سعید نے کہا لے پھر تو پڑھا نماز اور میں تیری حفاظت کرتا ہوں آئے 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 اللہ اکبر بہت مہربانی اس محبت کا شکریہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس مشکل جملے پر اتنے اچھے انداز میں بات کریں گے اور سنیں گے کہا کہا کہ تو پڑھا نماز اور میں تیری حفاظت کرتا ہوں یہ کہہ کر حسین کی اقتضا میں باقی جانس آران نے نماز پڑھی بیان آج کا سمیڑ لیا اب جتنے تیر تلوار تھے وہ سعید کے بطن پر آئے ادھر حسین نے سلام پھیرا ادھر سعید کا سر حسین کی گود میں آیا ساری گفتگو بھول جائیے گا یہ جملہ نہ بھولیے گا جیسے ہی سعید کا سر حسین کی گود میں آیا حسین نے سعید کے بالوں میں ہاتھ بھیر کر کہا سعید میری آگوش میں آ کر کیا محسوس کر رہے ہو سعید نے مسکرہ کے کہا یہ تو اپنے نانا سے پوچھ میراج میں اس نے کیا محسوس کیا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بہر والی جناب بہت شکریہ جناب کیا کہا جو اس نے محسوس کیا وہ میں تیری آگوش میں کر رہا ہوں لطفہ آیا بہت شکریہ حسین نے کہا سعید میرے زانو پر تمہارا سر ہے وہ جو آیا ہوا علیہ السلام اور علیہ السلام کو کیا کیا جملہ آج کا آخری نتیجہ بہت شکریہ کہنے کے سعید میری آگوش میں سر ہے ہائے ہائے کیا محسوس کر رہے ہو مولا یہ محسوس کیا حسین نے کہا کوئی خواہش کہنے کا خواہش نہیں حسرت ہائے 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 تو جو ہے جملے کا لطف لیجئے خواہش کا حسرت ہے حسین نے کہا کیا کہنے کا حسرت یہ رہ گئے کہ آپ کی اقتداء میں آخری نماز نہ پڑ سکا یہ حسرت رہ گئی کہ تیری اقتداء میں آخری نماز نہ پڑ سکا مجھے خبر نہیں کہ کون کتب ہو لگا حسین نے کہا بس یہی بات ہے کہا ہاں حسین نے پیشانی کا بوسہ لے کے کہا پھر صحیح پریشانہ ہو میں حسین کا بھائی دے رہا ہوں تُو نے نماز بڑی نہیں نماز قائم کی ہے ہائے 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 قد عقیمتہ صلات تُو نے صلات کو قائم کیا ہے یہ حسین ہے جو پل بھر میں اس کے پاس آ جائے اسے علیہ السلام بناتا ہے جو پہلے سے حسین کے پاس رہے حسین اسے پھر وہ درجہ دیتا ہے یہ گھرہ نہیں ایسا ہے لوگوں نے اگر اس گھرانے کو پہچھانا ہوتا تو کبھی شام کے بازاروں میں علی کی بیٹیاں یہ نہ کہتی پتھر نہ مارو ہم نبی کی نواسیاں ہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا آپ کے آسوں کو قبول فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے میں بس تبرکنے کے آج کا جملہ کہنا چاہتا ہوں کسی گھر میں خدا نہ خواست موت ہو جائے جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا موت ہو جائے وہاں دن بابا جی کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے رات بہت مشکل سے کٹتی ہے جملہ یہی تھا آج کا جو میں نے کہہ دیا اب تصور میں لائیے شام غریبہ جس زینب کا اکبر مارا گیا عباس مارا گیا اللہ ہو اکبر اس بی بی نے وہ شام غریبہ کیسے گزاری ہوگی بس ایک ایک آج کا جملہ اور میمر میں اپنے بھائی کو دوں شام غریبہ جلے ہوئے خیام چونسٹھ بی بیاں اٹھالیس بچے اور سب کے سب خاموش علی کی بیٹی رو کر فرماتے گھوراؤں نہیں اگر آج عباس نہیں ہے تو کیا ہوا آج زینب عباس بن کر پہرا دے گی یہ کہہ کر بی بی نے پہلا جملہ کا الحافظ والحافظ یہ دیکھا کہ دور سے گھوڑا سوار آیا رونا تو جملہ آج کا یہی ہے جیسے بی بی نے دیکھا نا کہ گھوڑا سوار آیا تو بی بی کو یقین ہو گیا کہ میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا حق تو یہ تھا کہ مدت کے بعد بیٹی باب کو دیکھ رہی تھی بی بی کو چاہیے تھا کہ بابا کے پاس جاتی اور بابا کے گلے میں مہیں ڈال کر کہتی بابا میرا یہ نقصان ہوا یہ نقصان ہوا یہ نقصان ہوا بی 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 بابا کے پاس نہیں گئی جلے ہوئے خیام کی طرف آئی اور روکر کا کلسوم لیلا فروا رکیہ رباب کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر بچی ہو تو دے دو میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا میں کہوں گا شہزادی آپ بغیر چادر کے اپنے بابا سے نہ ملی اللہ جانے شام کا بازار تھا شرابی کا دربار تھا نو لاک کا مجمع تھا اور روکر آپ یہی کہتی مار تو لیا ہے ہمارے سروں سے چادریں نہ ہوتا حلال عدت اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ جرکمن السیدہ یہ تھے جناب علامہ سید آقل رضا زیدی صاحب جو نہائیت ہی خوبصورت انداز میں ذکر محمد و عالم محمد بیان فرما رہے تھے میں دعا گوں ہوں مولا ان کے ذکر میں ان کی زبان میں مزید تاثیر اتاف